وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل سمیں دیگر چیزوں میں عوام کو ریلیف دینے کا وقت آ گیا آج ہی پیٹرولیوں مسنوات سستی کریں گے اس بارے آئی ایم ایف کو بھی کوئی اعتراض نہیں آئی ایم ایف پاکستان کو سترہ کروڑ ڈالرز فراہم کرنے پر رضا مند ہو گیا وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے موہدہ تیپ آنے کے بعد اتحادی حکومت کا ہر فیصلہ عوام کے لیے آسانی لانے کی راہ ہم بار کرے گا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف سے موہدہ کے نتیجے میں پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکلنے کی راہ ہم بار ہو گئی آئی ایم ایف سے موہدہ کی بحالی پر وزیر آزم نے وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں کو سراہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سائفر عدالت کو نہیں دکھایا گیا ادم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ادم اعتماد ووٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے نے عمران خان اینڈ کمپنی کا جھوٹ بے نکاب کر دیا پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ایک دفعہ پھر عدالت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آئین پاکستان کی جہاں پہ بھی آئین شکنی ہوگی آئین سے روکردانی کو چیک کرتے ہوئے اس پر اپنا فیصلہ صادر فرمائیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا جمہوری تاریخ میں فیصلے کو روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی ہے ہمیں نہیں لگتا میٹیریل پلیس پہ نہیں ہے تو جب ہم نے میٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کوئی نہیں تیار رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تاریخ شاندار نہیں عدالتی فیصلے کو کتنی پذیرائی ملے گی یہ بعد میں دیکھا جائے گا جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایران خان بلیادی طور پر جمہور پسند آئی ایک فاشیست زین کے آدمی ہے اور ان کی جماعت اس ملک میں فساد چاہتی ہے فاشیزم چاہتی ہے صرف اپنی جماعت اپنے اتحادی اپنے تابدار دارے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیں عدالت نے اس سازش کے بیانیے کو خود بڑی سازش کہا ہے خان صاحب اپنے اقدام پر نظر سانی کریں وفاقی وزیر محولیات و نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی شریر رحمان نے کہا کہ ڈپیٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلے کے بعد صدر استیفہ دیں شریر رحمان نے کہا کہ فیصلے سے واضح ہو گیا کہ سارے معاملے میں صدر کا کردار جانب دار رہا یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بیرونی سازش کے بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ صدر عارف الوی سمیت سب مہرے تھے جو استعمال ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئین شکنوں کے خلاف صرف کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آرٹیکل چھے لگا کر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز آج راولپنڈی اور خوشاب میں جلسے سے خطاب کریں گی پندرہ جولائی کو انتخابی مہم کے اختتام پر مریم نواز نو بجے ملتان میں جلسہ کریں گی مسلم لیگ کاف کے رہنما مونے صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات بغیر کارروائی 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی مونے صلاحی کی زمانت میں بھی 22 جولائی تک توسی کر دی گئی پانچ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی راکین کو نوٹفیکیشن جاری کرنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل کی سمات لاہور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو 18 جولائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا وفا کی حکومت نے شہریار افریدی کو بطور شہمین کشمیر کمیٹی ہٹانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں شہریار افریدی کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے گی قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے تمام اراکین کشمیر کمیٹی کو نوٹسس جاری کر دی خلیج بنگال کی ہوائیں پاکستان پہنچ گئیں کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے موسیلہ دھار بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمی آگ کے مطابق 18 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا لاہور میں بارشوں نے ہر سو جل تھل کر دیا تیز ہواوں کے بعد بارش نے حبس کا زور توڑ دیا لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارشوں کے دوران وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباس نے نشہبی علاقوں سے جلد نکاسی آپ کا حکم دے دیا وزیراعلا نے واسا اور انتظامی افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی سندھائی کورٹ نے انٹی کرپشن کو حلیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی سے روک دیا عدالت نے 3 اگست تک انٹی کرپشن حکام سے حلیم عادل شیخ کے خلاف ہونے والی تحقیقات کی تفصیل بھی طلب کر لی پاک بحریہ کے دو کوموڈورز کو ریئر ایڈمیرل کے عہدے پر ترقی مل گئی ترقی پانے والوں میں ریئر ایڈمیرل آمیر محمود اور ریئر ایڈمیرل امتیاز علی شامل دونوں افسران پاک بحریہ میں کمانڈ اور سٹاف کی متعدد اہم ذمہ داریاں سرانجام دے چکی ہیں پی آئیے کے فضائی بیڑے میں نئے تیاروں کی شمولیت کامل جاری رواسال کا دوسرا ائر بس 320 تیارہ شارجہ سے پاکستان پہنچ گیا پہلا جہاز 29 اپریل کو پاکستان پہنچا موسیقی 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 شمالی وزیرستان میں پولیوں کے باروے کیس کی تصدیق کر دی گئی ترجمان وزارت سہت کے مطابق ریپورٹ ہونے والے تمام کیسز شمالی وزیرستان سے ہیں موسیقی امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے انقلابی گارڈز کو دہشت گردوں کی فیرس میں رکھا جائے گا موسیقی موسیقی